اسلام علیکم فرنڈز لٹل شہ فنزا میں آج میں بنا رہی ہوں بچوں اور بڑوں دونوں کی پسندیدہ میٹھی سوئیاں بچوں اور بڑوں کو خاص طور پر اس لیے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی زیادہ مٹھا پسند ہوتا ہے اور بچے تو مٹھے کے شکین ہوتے ہیں بسے پرسنلی مجھے خود کو یہ مٹھی سوئیاں بہت پسند ہیں دودھ اور بلائی کے ساتھ بنائی ہوئی تو یہ اس میں زیادہ دودھ استعمال نہیں ہوتا تھوڑا سا دودھ استعمال ہوتا ہے اور بڑی مزہدار بنتی ہیں یہ یہ تقریباً 200 گرام سوئیاں ہیں تقریباً دو کپ اس کو کہہ لیا اور اس کے ساتھ ایک کپ چینی لی ہے آدھا کپ بلائی کا لیا ہے میں نے اور تین چمچ تین چمچ جو ہے نا گھی کے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہیں جو آپ کے پاس اویلی بل ہوں اس کو استعمال کر لیں تھوڑی سی کشمش لی ہے اور اس کے ساتھ تین الائچیاں یہ ساری چیزیں یہ سوئیاں بنانے کے لیے استعمال ہوں گی یہ سمان الگ کر لیں اس کو اور سب سے پہلے کڑاہی میں گھی ڈالنا ہے اس کو ہلکا سا گرم کر کے اس میں الائچی کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں سوئیاں ڈال دینے ہیں سوئیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے اور یہاں پہ دھیان رکھنا ہے آگ تیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ سوئیاں جلنا شروع ہو جائیں گی اور اگر ایک چمچ کے ساتھ یہ ہلائی نہ جائیں تو دو چمچ استعمال کرتے ہوئے اس کو اچھے سے ہلالیں تاکہ پلٹ ہو جائیں وہ آسانی کے ساتھ اگر ایک چمچ کے ساتھ اس کو کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو بہتر ہوگا کہ دو چمچ کے ساتھ آسانی سے اس کو پلٹ لیں دو منٹ تک بھون لینے کے بعد اس میں میں نے ایک کپ چینی ڈال دی ہے اور تقریباً ایک کپ پانی ڈالا ہے اس میں آدھا کپ دودھ کا ڈال دیا ہے اور اس میں ڈالی ہے آدھا کپ بلائی یہ لکوٹ چیزیں تقریباً اتنی ہونی چاہیے کہ جو سوویاں ہیں وہ ساری گیلی ہو جائیں لیکن پانی ٹو مچ نہیں ہونا چاہیے ورنہ بہت زیادہ گل جاتی ہے وہ نرم زیادہ ہو جائے گی وہ مزے کی نہیں لگے گی صرف پانی اور دودھ اتنا ہونا چاہیے اتنی مقدار میں کہ سوویاں اس میں ہلکے ہلکی سے ساری گیلی ہو جائیں ڈوب جائیں ساری اور بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس کے اندر ایک کپ میں نے پانی کا ڈالا تھا اور ایک آدھا کپ جو ہے وہ دودھ کا اور تھوڑا سا ہلا کے اس کو جو ہے دم پر رکھ دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد یہ دم کھول ہے میں نے تو سویاں ساری ریڈی ہو چکی ہیں نرم ہو چکی ہیں اور کوشش کریں جو جب آپ دودھ بغیرہ ڈالیں تو وہ کڑائی کی سائیڈوں پر جو سوکی سویاں لگی ہوتی ہیں ان سب کو چمچ کے ساتھ تکٹھا کر کے اس کے اندر کر دینا تاکہ ساری ایکویلی نرم ہو رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگتے ہیں اور آپ کا یہ میتھا ریڈی ہو جاتا ہے بالکل اگر آپ چائے کے ساتھ بنا رہے ہیں اس کو جب تک چائے پاکے گی اتنی دیر میں سویاں بھی ریڈی ہو جاتی ہیں اور بہت ہی مزیدار لگتی ہیں یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساری ویڈیوز کو وچ کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ